اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مطلب یہ ہے کہ تارک روٹ کراچی پاکستان کی مدینہ مسجد سے ہے کہ وہاں تارک روٹ میں پارک میں مدینہ مسجد بنا دی غیر قانونی مسجد بنا دی اور اب حکومت اس کے بدلے دوسری جگہ پر مسجد بنانے کو جگہ دے رہی ہے تو علماء کو یہ منظور نہیں ہے حضرت یہ فرمائیے کیا اسلام کسی بھی جگہ قبضہ کے ساتھ مسجد بنانے کی اجازت دیتا ہے اچھا یہ وہاں کے لوگ ہیں کراچی کے ان کی آج کل بڑا سینسیو مسئلہ چل رہا جی جی ہاں لگتا ہے اس پر اس میں یہ سوال کیا جی تو پہلی بات تو ہے کہ اسلام کو آپ کہہ رہے کہ عدل کی بات کر رہے ہیں اسلام تو فضل سے کام چلا رہا ہے آپ تو اس سے عدل مانگ رہے ہیں اسلام تو فضل سے کام چلا رہا ہے وہ تو آپ کو آپ کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو مسجد نہیں بنا رہا آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کو تسلیم کر رہا ہے آپ کے وائٹ ہاؤس کو تسلیم کر رہا ہے اسلام کی مہربانی ہے یہ عدل نہیں یہ فہن فضل ہے کہ آپ کے گھر کو گھر تسلیم کر لیے اسلام نے یہ اسلام کا فضل ہے آپ عدل کی بات کریں اسلام تو عدل سے اوپر کی بات کرتا ہے آپ کے دکان کو دکان مان لیا اسلام نہیں یہ اسلام کا فضل ہے ہے آپ کے جو ہے وہ کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان مان لیا اسلام کا فضل ہے اگر عادل پہ آئیں تو پھر پوری روح زمین ہی مسجد ہے ہاں پوری روح زمین مسجد ہے آپ کا پارلیمنٹ اہوز یا پاکستان کو وہ بھی مسجد ہے پھر وہ اس سے آپ خالی کریں آپ کا امریکہ کا وائٹ اہوز بھی پھر مسجد ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس پیغمبر کی امت ہیں اور کس پیغمبر نے کیا کہا اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے پانچ خصوصیات ایسی دی گئی ہیں کہ وہ فرمایا مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی کسی کو وہ خصوصیت نہیں دی گئی وہ پانچ مجھے صرف دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ دی فرمایا کہ نصیرت بروبی مسیرت شہرین کہ میرا روب دب 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 دشمن پر ایک مہینے کی مصافت تک پڑتا ہے ایک مہینے کی مصافت پر دشمن ہو تو میں یہاں بیٹھا ہوں مدینے میں تو اس پر اس کا روب دب دب پڑے گا آپ کی حیبت اور روب وہ پسو پیش نہیں کر پائے گا یہ مجھے اللہ نے خصوصیت دی ہے جو پہلے انبیاء کو بھی کسی کو حاصل نہیں یہ عطا کیے اور پھر دوسری فرمایا بہت جویلت لیال ارزو مسجد وہ تہورہ پوری روح زمین کو میرے لیے مسجد بنایا لفظ مسجد صاف فرمایا پوری روح زمین مسجد جس نبی نے کہا کہ میری لیے میری امت کے لیے پوری روح زمین مسجد ہے آپ پارک لے کے پھرتے ہیں آپ پارک لے کے پھرتے ہیں آپ اپنا پارلیمنٹ یہ تو اسلام کی مہربانی ہے کہ آپ جہاں پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں اسلام کا تو چلو یہ پارلیمنٹ آپ جہاں وائٹ آوز کھڑا کرلے گی چلو وائٹ ہوس آپ جہاں پر اپنی دکان بنا لیتے اسلام کہتے ہیں چلو یار دکان آپ اپنا گھر بنا لیتے ہیں اسلام کہتے ہیں چلو یار تمہارا گھر لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ پوری روح زمین بالقوہ روحانی طور پر بالقوہ پوری زمین مسجد ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کا پارلیمنٹ آج مسجد میں کنورڈ ہو سکتا ہے لیکن مسجد آپ کے پارلیمنٹ میں کنورڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ جب مسجد بالقوہ ہے اس پر روحانی اور مانوی طور پر مسجدیت کی کوئی طاقت ہے اور وہاں جب بالفیل بھی مسجد بن گئی پھر تو ہٹانے کے مجالی نہیں ہے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اس کو کیونکہ بالقوہ تو اوریڈ مسجد ہے نبی فرمان ہے سیبو خانی کی حدیث ہے آپ کا وائٹ ہوس جو ہے وہ وائٹ ہوس کو آج مسجد میں کنورڈ ہو سکتا لیکن مسجد وائٹ ہوس میں کنورڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مسجد بالقوہ مسجد ہے اور اس پر بالفیل بھی جب مسجد بن گئی آپ نے دیواریں کھڑی کر کے بقیادہ مسجد بن گئی آپ تو کوئی مائی کا لال اس کو کنورڈ کر ہی نہیں سکتا آپ قبضوں کی بات کرتے ہیں قبضہ نہیں اسلام اپنا حق استعمال کر رہے یہ قبضہ نہیں ہے قبضہ تو کسی کے حق کے اندر تصرف ہوتا ہے یہ اسلام کا اپنا حق ہے پوری زمین کو مسجد بنایا نبی کے الفاظ ہے مسجدن کے الفاظ ہیں آپ اس کے سیدھے ساتھ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اپنی عبادت کے لئے وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تقلی صرف اپنی عبادت کے لئے کی ہے اور عبادت میں سب سے عالی فرد عبادت کا نماز ہے اور نماز کے لئے سب سے اہم محل جو نماز کا مسجد ہے تو مسجد گوہ ہے کہ کائنات کی تقلی کا مقصد ہی مسجد ہوا کیونکہ عبادت کا مسجد ہی سے پورا ہوتا ہے تو پوری کائنات مسجد ہے لیکن اسلام نے کتنی رحمت کی آپ کے ساتھ آپ کس جگہ اپنا گھر بنا رہے تھے اسلام کو تو چلو تمہارا گھر اس کو تسلیم کر لیتی لیکن آپ کا گھر اینی ٹائم مسجد میں کنورڈ ہونے کے لئے تیار کھڑا ہے آج اپنا گھر مسجد بنا دیں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکے گی مسجد بن جائے گا لیکن مسجد جب بن گئی تو وہ دوبارہ گھر نہیں بن پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالقوہ معنویت کے اعتبار سے مسجد تھی جگہ وہ جب بالفیل بھی مسجد بن گئی اب تو مجال ہی نہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکیں اب آپ قبضوں کی بات کرتے ہیں قبضہ نہیں اسلام اپنا حق استعمال کر رہا ہے اگر اس پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے تو اس کا اپنا حق ہے بھئی یہ پارک کیا ہوتا ہے پارک آپ نے پارک بنا لیا آپ کے بنا سے پارک بن گیا وہ تو نبی کہا گیا یہ مسجد ہے یہ آپ نے اس کا پارک کا ٹائٹل لگا دے پارک ہو گیا نہیں نبی نے کہا جویلت ریل عرض مسجد و طہورہ اللہ نے پوری روح زمین کو میرے لئے مسجد بنایا میرا امت یہ کسی جگہ بھی نماز کا وقت تو وہاں سجدے میں کھڑا ہو جائے نماز پڑھ لے تو آپ بات کر رہے ہیں آپ بہت پیشے ہیں لہذا وہاں میں سننا ہوں ساری صورتحال کہ وہاں کے عدار فازیل عدالت سپریم کورٹ نے یہ فیصلے دے سپریم کورٹ چاہیے کہ وہ مسجد کا تصور اور تقدس اس بارے میں پہلے ایجوکیٹ ہو اس کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے فازیل جج کو کہ مسجد کا تصور کیا ہے اور اس کا تقدس کیا ہے جب اس سے ایجوکیٹ ہوگا تو سمجھ جائے گا پارک کیا ہوتا ہے یہ تو مسجدی ہے پوری کائنات مسجد ہے امریکہ اور یورپ کا ہر خطہ مسجد ہے ایشیا افریقہ گھر خطہ مسجد ہے یہ تو اسلام کی مہربانی آپ اپنا جوبڑا کھاڑا کر لیں اسلام کا تو تمہارا گھر ہو گیا لیکن آپ نے دیکھا کسی وقت بھی وہ مسجد بن سکتا ہے دیکھیں مسجد جب میں بدل گیا جب عملی طور پر تو دوبارہ وہ جہاں گھر نہیں بنتا اس لئے جو ہے اس گورنمنٹ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کا پارلیمنٹ ہوس وہ اینی ٹائم مسجد بننے کے لئے تیار کھڑا ہے کیونکہ وہ مانوی اعتبار سے وہ بالقبہ آج بھی مسجد ہے لیکن وہ اپنا پارلیمنٹ بچا ہے یہ اسلام کی مہربانی ہے کہ آپ کی سرکاری حکومت کے آپ کے پارلیمنٹ کو اس نے تسلیم کیا جی پارلیمنٹ مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں اور آپ اللہ کی مسجد بہار ڈال رہے ہیں اور سبرین کورٹ سبرین کورٹ کی چار دیواری وہ اینی ٹائم مسجد بننے کو تیار کھڑی ہے کیونکہ بالمانہ بالقبہ آج بھی مسجد ہے لیکن اسلام کی مہربانی ہے کہ وہ جی ہے اس نے آپ کی جو عدالتی حالی سبرین کورٹ کی بلڈنگ کو سبرین کورٹ مانا ہوا ہے وہ آج اس کو مسجد میں بدلتے ہیں آج بدل جائے گی لیکن دنیا کی کوئی جھوپڑی جیسی مسجد کو بھی آپ پارلیمنٹ آپ سبرین کورٹ میں بدلنا چاہیں وہ نہیں بدلے گی کیونکہ مسجد ہو چکی ہے اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے میں نے بتایا نا کہ وہ اس کا وقف اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ مالک ہو جاتا ہے اور اللہ ایک چیز کا مالک ہو جائے اس کی ملکیت میں سے چیز چھین لینا کسی مائی کے لال کی مجال ہے اس لئے یہ بہت یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے ایک الگ سینیریو سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس نکتے پر غور کرنا چاہیے اور دنیا میں اہل علم حضرات کو اس نکتے پر غور کرنا چاہیے میرے اسازہ کابر بھی موجود ہے سن رہے ہوں کہ وہ اس نکتے پر غور کرے پوری روح زمین مسجد ہے لفظ مسجد صاف نبی نے ارشاد فرمایا اس میں تعویدات کی ضرورت نہیں ہے وہ بالقوہ ہر جگہ مسجد ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا یہ کہنا کہ یہ پارک کی قبضہ تھا یہ ہو گیا یہ ساری ڈکوصلے ہیں اور پھر اس مانا میں بھی اگر لے لیں اس نکتہ نظر سے بھی غور کریں تو بھی آپ کا فیصلہ غلط ہے کیونکہ وہ سرکاری زمین ہی نہیں ہے وہ زمین سرکاری نہیں ہے وہ تو ایک پرائیویٹ کوپریٹیو ہوسٹس سوسائٹنگ کی زمین ہے اور وہ پارک کے لیے انہوں نے مختص کی تھی لیکن اہل محلہ جو کہ ممبرز اس کوپریٹیو سوسائٹنگ انہوں نے کہا دی ہمیں پارک سے زیادہ مسجد کی زورت ہے یہاں پہ انہیں اپنے حق کو خود کنورڈ کیا مسجد کے اندر تو آپ کے اصول کے مطابق بھی وہ مسجد ہی ہے گورمنٹ کی سرکاری زمین ہی نہیں ہے وہ اور پھر میں نے پہلے بتایا کہ سرکاری زمین آپ کی سرکار کیا ہے اصل وہ سرکار اس سرکار کی ساری زمین لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَلْأَرْضِ اور اس نے ساری زمین کو آپ نے نبی کی زمان سے ظاہر فرما جائے ساری زمین مسجد ہے اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ نماز ہر جگہ آدھا ہو جاتی ہے آپ چرچ میں کھڑے ہوگے نماز پڑھ لے ہو جائے گی سینگاگ میں پڑھ لیں ٹیمپل میں پڑھ لیں اور زرطش کے آتشکادہ میں پڑھ لیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے بیت اللہ میں نہیں پڑھتے تھے یہاں تیس ساڑ بوت بھی تھے آپ کی نماز کیوں کہ وہ اصل بلقوت و مسجدی ہے اللہ کی واحد اللہ کی عبادت کے لیے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں اپنے ٹیمپل کے اندر پر عبادت کھانے میں تمہاروں کہ مسجد یہ ہے یہ مسجدی کے تصور تو ایسا ہے کہ کسی جگہ بھی نماز آپ کی ہو جائے گی پوری روح زمین تو بلقوبہ چونکہ وہ مسجد ہے تب ہی تو نماز ہو رہی ہے آپ کی جہاں بلفیل کسی نے کھڑی کر دی تو آپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تو کوئی مائی کا لال اس کی مسجدیت کو ختم کر سکے یہ میں قبضے کی جگہ ہو آپ جس کو قبضہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو قبضہ کہتا بھی نہیں بہت سے علماء اکرام کہتے ہیں جی قبضے کے جگہ مسجد بن جائے تو بھی کوئی بات نہیں غصب کر کے مسجد بن جائے تو مسجد بن گیا آپ اس کو اڑا نہیں سکتے آپ تاوان لے لیں یہ شریعہ کا مسئلہ بیان کر میں تو کہتا ہوں نہیں بھائی وہ قبضہ نہیں کیا اس نے اپنا حق لیا ہے اسلام نے اپنا حق لیا ہے جب اپنا رائٹ اپنا حق لیا ہے اس کو آپ قبضہ کیسے کہہ سکتے ہیں آہ نہ اسلام لے تو نہ لے آپ اپنی دکان چلائیں دفتر چلائیں لیکن اسلام لینے پہ آئے کسی جگہ آگر اسلام نے کھڑی کر دی مسجد مسلمانوں کھڑی کر دی اسلام نے اپنا حق لیا ہے جی اب اپنے حق لینے کو آپ قبضہ کہیں تو گویا کہ ٹیکنیکل یا فالٹ پہ ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں مدینہ مسجد کا تاریخ روڑ کا جو قصہ ہے علمہ اکرام اپنے اپنے انداز سے اپنا جو وہ پیش کر رہے ہیں اپینین لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات علقہ کی ہے کہ نہیں پوری روح زمین مسجد ہے کوئی مائکہ نہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ بالقوة پوری زمین مسجد لہذا بالفعل جب بن گئی تو پھر تو کوئی مائکہ نہ ہٹا نہیں سکتا اسلام نے قبضہ نہیں کیا اسلام نے اپنا حق لیا ہے اپنا حق لینا کون کہتا ہے قبضہ ہے لہذا جو اہد علم کو بھی اس نکتے کو اٹھانا چاہیے اس کو الیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی مسجد بہار نہ نہ سکے نہ امریکہ یورپ میں نہ ہندوستان کے اندر نہ ایشیا افریقہ کے اندر جب اس نکتے نظر کو اٹھائیں گے کہ نبی ہمارا کہہ گیا اور نبی اسی حدیث میں نبی نے فرمایا کہ ایک خصوصیت ایک خصوصیت پانچ میں سے ایک خصوصیت مجھے دو تو یہ دی گئی اور ایک خصوصیت مجھے دی گئی کہ میدان جنگ کے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گئے میرے لیے مالغ نے حلال کر دیا گئے ایک خصوصیت یہ اور ایک خصوصیت یہ فرمائی کہ پہلے جو نبی آتے تھے ایک خاص خطے کے لیے آتے تھے اور فرمایا کہ میں جو ہے میں پوری انسانیت کا نبی بن کے آئے ہوں تو ہمارے نبی نے اسی پانچ خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی پوری روح زمین میرے لیے مسیح بن گئی اور میں پوری دنیا کا نبی بن کے آئے ہوں تو لہذا کفار و مشرقین کا یود و نصارہ کے نبی بھی آپ ہی ہیں اور یہ سارے یہ سب بھی جو ہے کفار و مشرقین یود و نصارہ بھی نبی کی امت ہیں کیونکہ امت کے دو پہلو ہیں ایک امت اجابت کہ وہ امت جیسے نبی کے پیغام کو مان بھی لیا ہے اس کو کہتا ہے امت اجابت لہذا ہم امت اجابت ہیں جو مسلمان دوسرے جو ہے وہ امت دعوت ہیں کہ نبی کی دعوت ان کو پہنچی ابھی انہوں نے مانا نہیں ہے تقزیب یا تصدیق کرنے یا سوچ بچار میں ہیں لیکن ہے وہ بھی امت کیونکہ نبی نے کہا کافت اللہ لناس پوری انسانیت کا نبی بن کے آئے تو جب پوری انسانیت کے آپ نبی بن کے آئے اور پوری روح زمین اس کی مسید ہے تو آپ پھر کونسے حقی بات کر رہے کہ یہ پارکہ کا ہے سرکار کا کونسے سرکار کونسا امریکہ یورپ پورا امریکہ یورپ اللہ کی مسجد ہے جہاں اللہ کا اسلام مسجد کھڑی کرنا چاہے کھڑی ہو جائے نہیں یہ تو اسلام کا محقہ تھا عدل کیا بات کر رہے ہیں انسانیت کا فضل ہے کہ اس نے کہا جی آپ وائٹوز بنا لیں آپ پارلیمنٹوز بنا لیں آپ کانگریس ہاؤس بنا لیں آپ سینر بنا لیں تو اس نے بناوا ہے لیکن جب چاہے گا اس کو مسجد میں بدل سکتا لیکن مسجد کسی دوسرے اس میں نہیں بدل سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین پوری مسجد ہے لہذا یہ کہنے کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے کہ مدینہ مسجد نہیں پارک کی جگہ نہیں تھی اسلام نے قبضہ نہیں کیا قبضہ کیا اسلام نے اپنا حق وصول کیا ہے حق وصول کیا لہذا فاضل عدالت کو اس رکتے بغور کرنا چاہئے اسلام نے اپنا حق وصول کر لیا جو معنوی طور پر مسجدیت تھی اس کو بالفعل جب مسجد بن گئی اور آپ کے حصولوں کے مطابق بھی وہ نو سی لے کر مسجد بن گئی ہے تو پھر تو آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ ہمارے نبی بھی کہے گئے ہیں پوری روح زمین میں لی مسجد ہے لہذا اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے چلانچہ اللہ محنور شاہ کشمیری محدث کبیر رحم اللہ تعالی نے نقل فرمایا انوار الباری میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں جہاں جہاں دنیا میں ان مسجدوں کے حصوں کو اٹھا کر جنتوں سے پیونت کر دیا جائے گا یہ زمین پہ نہیں رہیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقام جو بالقوہ مسجد اور بالفعل بھی بن گئی تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی کہاں گھر میں ایک نماز کہاں مسجد میں ستائیس نماز کا سوا کہاں گھر میں جب عام مسجد میں ایک نماز کہاں جو ہے جہاں میں مسجد میں جو ہے وہ پچیز ہزار کا سوا تو بڑھ رہا ہے نبی کی مسجد میں چلے جو تو پچاس ہزار کا سوا اللہ کے گھر میں حرم میں چلے جو ایک لاکھ کا سوا بیت المقدس چلے جو تو پچیز ہزار کا سوا تو مطلب یہ سوا بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ جو خطے ہیں یہ خطے خاصیت پکڑ گئے ہیں اور یہ جنتوں میں پیونت کر دی جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے اور آپ اس کو سمجھنے کے لئے ہیں مسجد اس کی ختم نہیں ہوگی کل روز قیامت میں مسجد ہو کر پیش ہوگی اور گرانے کا ووال گرانے وہاں گردن پر ہوگا اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے اس لئے اس سینسری مسئلے کو وہ حکومت وقت کو بھی چاہیے اور یہ جو ہے وہ لے پاپ ہوتی نہ کرے حکومت جی نے درخواست دے دی فارلیمنٹ میں اور جو عدالت میں کہ جی اس کو ختم کر دو انہوں نے کہا جی ان کی معنی نہیں ہے یہ کہہ کہ حکومت جی اپنے معذور نہ سمجھے سیرے اس قدم اٹھائے کیونکہ یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے تو یہ اب تک پاکستان میں کتنی مسجدوں پر یہ ظلم ڈھایا گیا ہے جس کا وبال پاکستان بھوگت رہا ہے آج ہم کہتے ہیں یہ معیشت خراب ہوگی وہ خراب ہوگی یہ ہو گیا نہیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی مسجدوں کو جو گرائے ہیں تم لوگوں نے یہ اس کا نتیجہ ہے تم وہ مسجد بحال کرو اور مسجد کی معنویت اور اس کی معدیت اور حقیق کو سمجھو اور یہ سمجھو کہ ہمارا نبی بخاری کے حدیث میں کہہ گیا ہے کہ جو علیہ تلیل عرضو مسجد و طہورہ پوری روح زمین میرے لئے مسجد ہے میں پوری روح زمین کا نبی بن کے آیا اس لئے جب اس نکتے پر غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تاریل روڑ کی مدینہ مسجد کیا پھر پوری دنیا کی مسجدیں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی اور علم کو بھی اس نکتے پر غور کرنا چاہیے میرے ایک ناقص علم کی رائے ہے تو لہذا وہ اس کو غور کریں اور اس نکتے کو الیبریٹ کریں انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر کسی کے بجال نہیں ہوگی کہ وہ اس سید کے بہار ڈال سکے سبحان اللہ حضرت ویری ویری کلیر ایکسپلینیشن گیون ان ای بیوٹیفل مینر اللہ حمدلہ شکریہ